بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابہم و هم فی غفلت معرضون صدق اللہ مولانا العظیم سطرے پارے میں سورة الانبیاء اور سورة الحج یہ دو سورتیں ہیں سورة الانبیاء مکی سورت ہے اور اس میں قیامت کے آنے کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور متنبہ کیا گیا ہے کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آگئے ہیں ہر انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی قیامت ہے گویاک اور ہر انسان کو جب اس دنیا کے اندر ایک نئی کئی کئی اس کے سامنے اللہ اپنی قدرت کے دلائل کو سامنے لاتا ہے اور اس کے لیے عبرتیں سامنے آتی ہیں دوسروں کی اموات سے اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے سبق حاصل کرنا چاہیے لیکن فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ مُعْرِدُونَ یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے یہ اعراز کی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی بھی اللہ کی نصیت آتی ہے اسے سنتا بھی ہے لَا حِيَةً قُلُوبْهُمْ قُلُوبْ غَافِلْ یہ غفلت میں پڑا ہوا دل یہ غفلت میں ڈوبا ہوا دل آخر کب یہ بیدار ہوگا کیا جب موت آ جائے گی جب موت کا فرشتہ سر پر آئے گا پھر تو اسے موقع نہیں ملے گا پھر تو اسے محلت نہیں دی جائے گی اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اس صورت الانبیاء میں سترہ انبیاء علیہ السلام کا تذکر آئے ہے اور سترہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آخر میں پھر حضرت مریم کا ذکر آیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ ایک رجال یہ ایک مردوں کی مضبوط جماعت تھی انبیاء علیہ السلام کی ایک عورت کا تذکرہ بھی سناتے ہیں تمہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پروردگار کو کس طرح سے رازی کیا اور لمحہ بلمحہ زندگی کا ان کا کس طرح سے گزرا ہے یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے تو یہ سورہ مبارکہ بھی انبیاء علیہ السلام کا بلند کردار ہمیں سمجھاتی ہے اور بلند کردار میں انبیاء علیہ السلام کی کردار کی چند باتیں یہاں ذکر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ ان سب انبیاء نے مشکلات میں ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے سخت سے سخت ترین مشکل آئی انہوں نے اللہ کو پکارا یہاں تک کہ یونس علیہ السلام جیسے جریل قدر عظیم و شان پیغمبر جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کہ جہاں اب کوئی آس اور امید نہیں ہے تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات آئے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو میرے ظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اے اللہ تو پاک ہے قصور میرا ہے قصور میرا ہے تو پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آگے کیا ارشاد فرم ہم نے نجات دی یونس علیہ السلام کو اور اس غم سے انہیں نکالا کسی نے پوچھا اللہ کہ رسول صرف یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لئے کہ آپ نے نہیں پڑھا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُنَا الْغَمْ کہ ہم نے یونس کو نجات دی وَكَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ اس طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے تو اس سے کیا سمجھایا کہ مشکل میں کس کو پکارا جائے اللہ کو ایوب علیہ السلام سخترین بیماری میں مبتلا ہوئے کس کو پکارا اللہ کو پکارا تو ہر مشکل میں اللہ کو پکارا ہے انبیاء علیہ السلام نے اور کبھی بھی وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے نمبر دو دوسرا سبق یہ سمجھایا کہ ان تمام حالات و مشکلات میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا جو ان کو فرض منصبی دیا گیا تھا اس فرض منصبی سے ایک لمحہ انہوں نے غفلت نہیں کی تم کیوں غافل ہوتے ہو اپنی زندگی سے مقصد زندگی سے کیوں تم کیوں غافل ہو وہم فی غفلت کیوں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو حالانکہ انبیاء ان مسائب سے گزارے گئے باوجود یہ کہ گناہوں سے معصوم ہستیاں ہیں گناہوں سے پاکیزہ ہستیاں ہیں اللہ کے مقرب ہیں پھر بھی اللہ تبارک تعالی نے ان کو ایک قبر مسائب کو ڈالا ہے لیکن کسی بھی مصیبت میں آ کر حالات سے دوچار ہو کر نبی اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوا ہے نبی اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوا اور نمبر تین ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے مسائب پر صبر کیا ہے اور نمبر چار کفر کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس میں مذکور ہے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس میں مذکور ہے کہ سخت سے سخت حالات آئے اور اس کفر کے خلاف ابراہیم علیہ السلام جم گے اور ڈٹ گے تو مانا یہ کہ فرض منصبی سے کبھی انہوں نے غفلت نہیں اختیار کی ہے اور اسی طرح سے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ انبیاء اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَحَلَنْتُمْ لَهُ شَاکِرُونَ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ حضرت دعوت علیہ السلام کا تذکرہ حضرت دعوت علیہ السلام سب اپنے ہاتھوں کی کمائی سے محنت کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے گھر کی اور اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے یہ انبیاء کا بلند کردار ہے آج اگر کوئی شخص دین کی مشغولی کے ساتھ دین کے کاموں کے ساتھ اگر اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے تجارت کا معاش کا کوئی ذریعہ تو وہ مورد الزام نہیں ہونا چاہیے یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اسی طرح سے یہ بلند کردار ہے انبیاء علیہ السلام کا ہمیشہ نیکیوں میں سب قد کرتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے اور ہمیشہ وہ اللہ کو پکارتے تھے مسائب میں مشکلات میں بھی اور اللہ پاک سے امید لگا کر بھی اللہ کو پکارتے تھے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے تو ارز کیا کہ سورة الانبیاء میں ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور آخر میں پھر حضرت مریم کا تذکرہ واللتی احسنت فرجہا اور حضرت مریم کے جو خاص جس وصف کو ہائی لیٹ کیا اور خاص جن کے وصف حضرت مریم کے جس وصف کو الہدہ سے خاص طور پر قرآن جا وجا ذکر فرماتا ہے وہ کیا ہے احسنت فرجہا حضرت مریم کی پاک دامنی اپنی شرم گاہ کی حفاظت اپنی پاک دامنی عفت کی زندگی یہ ایک مسلم معاشرے کی خاتون کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے کہ حضرت مریم کی پاک دامنی کی زندگی دیکھو کس طرح سے پاک دامنی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے یہ سورة الحج اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ قیامت پر دلائل اور دوسرا حصہ احکام حج کا ہے اور بڑے عجیب انداز سے قیامت کے دلائل ذکر کیے یا ایہا ناس اتقو ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اس کی حولناکی کا اندازہ تو کرو یوم ترونہا تزہلو کل مردعہ عمّا ارزعات ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر امید والی اپنے حمل کو گرا دے گی اور تو دیکھے گا کہ لوگ نشے کسی حالت میں مدہوش ہوں گے حالانکہ نشہ نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہوں گے اور یا ایہا ناس اے انسانوں تمہیں یہ شک ہے کہ موت کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا تو اگر تمہیں شک ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابِن تو اپنی اصلی حالت کو تو دیکھو تم مٹی تھے اس مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک پانی کے قطرے سے اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں یہ تخلیق نظر نہیں آتی نمبر دو تمہیں یہ نظر نہیں آتا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَحْتَزَّتْ فَإِذَا اَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ اللہ تبارک تعالی نے یہ زمین کو پیدا کیا جو بنجر تھی اور بنجر زمین پر اللہ نے پانی کو جب برسایا قابل کاشت سبزہ دینے لگ گئی تو یہ ایک سبزہ جاندار وہاں سے نکلنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے جو رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے وہ قیامت کو قائم کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اس لئے ان دو دلائل کے بعد تخلیق انسان اور زمین سے نباتات کا نکلنا یہ قیامت کے قیام قائم ہونے کے بڑے دلائل ہیں اس لئے فرماوا قیامت آئے گی اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر ایک انسان کا مزاج ذکر فرمایا عجیب مزاج ہے انسان جب خیر ملتی ہے دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے زکاة ادا کر سارے نیک کام چل رہے ہیں ساتھ ساتھ کروبار بھی ٹھیک چل رہے ہیں اور ہر طرح کی راحت اور آرام ملا ہوئے لیکن ذرہ سا اگر اللہ کی طرف سے وَإِنْ أَصْعَبَتُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَا وَجِ اگر ذرہ سی مسئیبت آگئی اللہ کی طرف سے پرشانی آئی تو عبادت بھی چھوڑ بیٹھتا ہے کہتے نماز تو پڑھتا ہوں پھر بھی پرشانی نماز تو پڑھتا ہوں پھر بھی بیماری صدقہ کرتا ہوں پھر بھی بیماری یہ کیا زندگی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آلام اور مسائب اور پرشانیاں نہیں آئیں گی کیا انبیاء پر پرشانیاں نہیں آئیں ان کی عبادتوں میں کیا کمی تھی پیچھے تذکرہ گزرا ہے صورت الانبیاء کے اندر ان میں کیا کمی تھی آخر لیکن مسائب سے ان کو بھی گزارا گیا فرمایا جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں عبادت کرتا تھا اور پھر بھی مسائب آئے پھر بھی پرشانیاں آئیں تو کیا فرمایا ایسے حالات میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پر جاتا ہے کسی اور سے امید لگاتا ہے یہ سخت گمراہی کی بات ہے بہت برا ساتھی اس نے اختیار کیا اور بہت غلط اور برے راستے پر یہ چل پڑا اس کو مشکل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تھا اور اس کے بعد احکام حج ہیں بڑی تفصیل سے یہاں پر حج کے احکام کو ذکر فرمایا اور پھر ازل سے شیطان کی حق کے خلاف سازشیں رہی ہیں اور اس قسم کے شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اہل ایمان کو مشوش کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے گا تمہیں یہ چاہیے کہ تمہیں قرآن اور سنت سے مضبوطی کے ساتھ اپنا ربط اور اپنا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ شیطان کے ان تمام مکروف ریب سے اور دعو سے تم بچ سکو اور سور مبارکہ کی آخر میں ایک توحید کی بڑی بہترین مثال ذکر فرمائی جس کو ہر انسان اس کو سمجھے اور غور و فکر اور تدبر کرے یا ایوہ الناس اے انسانو ایک مثال تمہارے لئے ذکر کی جاتی ہے سنو تو صحیح تم مشکل میں اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو جن کو اپنا حاجت روا مانتے ہو جن کو اپنا مشکل کشاہ مانتے ہو جن پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ ہے جن کی طرف تمہاری امیدیں ہیں چاہے وہ مال ہے چاہے وہ دنیا کا اقتدار ہے چاہے تمہاری خواہشات ہیں جن پر تمہاری امیدیں ہیں لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے یہ کیا پیدا کریں گے اور اگر مکھی کوئی شیعہ ان سے نکال کے لے جائے تو یہ چھوڑا بھی نہیں سکتے زَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ بے انتہا کمزور ہیں بندگی کرنے والے بھی ان کی اور جن کی بندگی کی جا رہی ہے مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اللہ کی قدر تم نے نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی عظمت ایسی نہ کی جیسے کہ اللہ کی عظمت کا حق تھا اللہ کو ایسا نہ پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا اللہ کی بندگی ایسی نہ کی جس طرح سے اللہ پاک کی بندگی کرنے کا حق تھا ان اللہ لقوی عزیز اللہ سخت طاقت والا ہے گرفت کرنے والا ہے پکڑنے والا ہے لیکن کیوں نہیں پکڑتا اس نے محلت دے رکھیے ایمان والو نماز کی طرف آ جاؤ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ نیک اعمال کرو اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب تمہارے لئے محلت کے اسباب سارے ختم ہو جائیں اس سے پہلے پہلے محنت کر کے اپنے پروردگار کو رازی کر لو نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی خوب پروردگار ہے کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے اس پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو اللہ پاک ہم سب کے لئے سمجھنا مل کرنا آسان